ہیلو فرینڈز اسلام علیکم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو برکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں بانس اگین ہم یوکے سے ریلیٹری ایک نئی نیوز ہے اس پر بات کریں گے دوستو آپ کو پتا ہے کہ یوکے کی جو اس وقت حکومت ہے جو بورس جانسن کی ہے اس کو کافی زیادہ چینلجنز کا سامنا ہے اور وہ جس کو سب سے بڑا اپنا مسئلہ سمجھتی ہے اصل میں وہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو یوکے کا ہے وہ ایکنومک اور بریکسٹ میں ڈلی ہے اور اس میں جو مذاکرات ہیں یورپی یونین کے ساتھ وہ ہیں حالانکہ بورس جانسن کی حکومت کا ٹوٹل فوکر جو ہے وہ انگلی چینل کو عبور کرنے والے ایمیگرینٹس اسائلم سیکرز جو اس وقت یوکے موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جتنے ایمیگرینٹس اور ایمیگریشن کے لیے انڈاکمنٹ لوگ ہیں یوکے میں ان تمام کے بارے میں آئی دن بورس جانسن اور ان کی جو ہوم سیکٹریہ ان کی طرف سے نتنے بیانات آتے رہتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ چند دن پہلے جو ہے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یوکے کی حکومت نے بہت جلد بازی میں بہت سارے لوگ کو ڈیپورٹ کیا اور تقریبے چھ مہینے پہلے اس وقت بھی ڈیپورٹیشن جاری رکھی جب پوری دنیا کی فضاء جو تھی وہ ہوائی سفر کے لیے بند تھی لیکن اس وقت بھی انہوں نے یورپی یونین کی مختلف کانٹیز میں لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جس میں کچھ عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھیں اور کچھ مرد حضرات تھے جن کو ڈیپورٹ کیا گیا اور پچھلے افتہ آپ نے دیکھا کہ اسائلم سیکر جو سیریا سے تلق رکھتے تھے ان کو ڈیپورٹ کیا سپین میں اور دوسری یورپیان کانٹیز میں اس کے ساتھ میں نے ایک نیو شیئر کی تھی کہ کچھ لوگوں کو یہ ڈیپورٹ کرنے کے لیے اون بورڈ جہاز پہ کر دیا تھا انہوں نے لیکن بار وقت عدالت نے کاروائی کرتے ہوئے ان تمام اسائلم سیکرز کو چھڑوایا اور ان کو یہ کہا کہ ان کو آزاد کریں کہ ان کے ساتھ نانسافی ہو ان کا پورا ٹرائل ہوگا اپیل میں کیونکہ ان کے لائرز نے اپیل کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کو ائرپورٹ سے اندابورڈ جہاز سے نیچے اتار دیا گیا وہ نہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جا سکا تو یہ ایک جھٹکہ لگا اب اس کے بعد جو نتنے بیانات آ رہے ہیں پچھلے دنوں میں نے کچھ ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسولیشن آئسلینڈ میں ہم ان کو تمام کو پھینکیں گے جو اسائلم سیکرز ہیں وہاں پہ ان کی کیسے چلائیں گے سیمڈاگ اسٹریلیا موڈل یہ بنانا چاہتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ پانی میں ہم جو ہے وہ وال ایک بنائیں گے جہاں سے یہ عبور نہیں کر سکیں گے یعنی انگلیش چینل میں سمندر میں ایک وال بنائیں گے وہاں سے جتنی اسائلم سیکرز ہیں وہ کراس نہیں کر سکیں گے اس طرح کے مختلف بیانات آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف جہاں پہ ان کے بیانات آ رہے ہیں کام کر رہے ہیں دوسری طرف ان کے مقابلے میں بھی کچھ ایسی طاقتیں جو ان کو وہ کام کرنا نہیں دے رہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ پہلے عدالت نے کورٹ نے ان کے وہ تمام فیصلوں کو رات کیا اور ان کو ڈپورٹ کرنے سے روکا اسی طرح اب انہوں نے جو کنٹروورشپ اسٹریلیا نے جب یہ کیے تھے دو کام نمبر ایک ابھی بھی وہ ویسے کر رہا ہے اسٹریلیا میں جب ایسولیشن کیمپ بنایا گیا ایک جزیرے پہ تو اس وقت ہمارائٹس اورگنیزیشن باقی سب نے اس کی مخالفت کی ابھی بھی کرتی ہیں اس کے بعد اسٹریلیا نے جب بورٹس کو رٹرن کرنا شروع کیا اس وقت بھی کافی زیادہ مخالفت ہوئی اور اس وقت جو ہے یوکے کی ہوم سیکٹری نے بیان دیا ہے تین دن پہلے اس پہ بھی ہومارائٹس اور چائرٹیز اور باقی انجیوز نے بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کی ہے اور اس کی ایسا کرنے سے روکا گیا ہے ایسا انہوں نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے یہ اسٹریلیا کی طرح مادل جو ہے یوکے میں نہیں چلے گا دوستو انہوں نے نہ صرف اخوارات میں بیان دیا بلکہ ہوم آفیسے بھی کنٹکٹ کیا ہے اور ہوم آفیس کو بھی ایسا کرنے سے روکا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہومارائٹس اور چائرٹیز اور سیول سوسائٹی ہے اور انجیوز ہے وہ بھرپور طریقے سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں یہ اتنا ایزی پراسس نہیں ہوگا یوں کہ حکومت کے لیے کہ یہ آرام سے جو ہے وہ اپنا کام کر لے اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے بھی ردعمل نہیں آیا اگر اپوزیشن بھی ایزن کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے ہومارائٹس اور انڈرسٹوڈ بات ہے اور لازمی کھڑی ہوگی تو پھر تو ناممکن ہے کیونکہ پھر تو کسی طرح بھی جو یوکی کی حکومت ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکے گی اس وجہ سے دوستو یہ سارا کچھ ایزی نہیں ہے میں نے کومنٹس کچھ دوستوں کے پڑے ہیں دیکھے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے وہ پریشانی میں پائی جاتی ہے اور پائی جانی چاہیے بھی کیونکہ اتنے اتنے سال کے بعد اگر ایسا کی کبلا آتا ہے یا قانون آتا ہے تو یہ ایک خطرے کی بات ہے باقی دوستو انڈرسٹوڈ بات ہے یہ بریکسٹ کے بعد لازمی طور پہ لیگل کرنے کی طرف آئیں گے ابھی یہ گدل بھکیاں لگا رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دیکھ رہے ہیں ہم ایسا کر دیں گے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ درانا چاہتے ہیں نئے آنے والوں کو یہ چاہتے ہیں کہ جو تدار سائلنس ایک اگلزی انگلی چینل کو عبور کر رہی ہے وہ کم ہونا شروع ہو بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ختم ہو اور جو اندر آر ایڈی موجود ہے ان کا کچھ نہ کوئی سوچا جائے اور ان کو لیگل کرنے کی طرف کیا جائے اب یہ آنے والا وقت بتائے گے یہ کون سے سٹیپس اٹھاتے ہیں اور امید ہے کہ یہ اچھے سٹیپ پٹھائیں گے تاکہ انگیرینٹس اور جو لوگ انڈاکومنٹری اتنے سالوں سے یوکے میں ان کا کچھ نہ کچھ لیگل پروسس نکل سکے باقی دوستو مستقل مزاج رہیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی انقریب مسئلہ کا کوئی انہوں کی حال نکلے گا بریکسٹ کے بعد بہت زیادہ مجید ہے کہ یہ کم از کم کم از کم جو زیادہ دیر سے لوگ یہاں پہ یوکے میں ان کو لیگل ضرور کریں گے دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ